پریس کے تمام ساتھیوں کو بڑا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں میں جو رسس بی جے پی کے ذر خرید غلام ہیں کس طرح کی یہ لینگویز یوز کر رہے ہیں کہیں کوئی اٹھتا ہے پانچ پیسے کا میر جو خود بی جے پی بیکٹ ہے وہ سیٹیفیکیٹس دیتا ہے کون کشمیر میں مسلمان ہیں اور کون مسلمان نہیں ہیں دوسری طرف سے بی جے پی کے بھی کچھ آفیس بیررز اور چھوٹے موٹے لیڈرز جو انہوں نے پگڑ کے لائے ہیں یہ اٹھتے اور اتنی ناشائستہ الفاظ اتنی ناشائستہ زبان جو ہے سابقہ چیف منسٹرز کے بارے میں یوز کرتے ہیں یہ سیٹیفیکیٹس دیتے ہیں کہ کون یہاں مسلمان ہیں ہم ان چیزوں پر کوئی ریاکشن نہیں دینا چاہتے تھے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے پانی سر کے اوپر آگیا ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کشمیری پنڈت ہے کوئی سندی ماروہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو قوم کے سامنے کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں گولام عامد شاہ صاحب جو مرہوم چیف منسٹر جو رہے ہیں سابقہ چیف منسٹر جمہور کشمیر کے ان کے زمن میں کس طرح کی نازیب و ناشائستہ الفاظ جوز کیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کے ذریعے میں اس قوم کو بتاؤں گولام عامد شاہ صاحب ہے کون گولام عامد شاہ صاحب اس خاندان کے بارس ہیں گولام عامد شاہ صاحب اس خاندان کے بچے ہیں جس کے بڑے بائی خاج علی شاہ صاحب نے داگ بیل ڈالی کشمیر کی تحریک کی جنہوں نے ریڈنگ روم پارٹی بنائی جنہوں نے یہاں پلیبسٹ فرنٹ چلایا جنہوں نے نیشنل کانفرنس بنائی وہ نیشنل کانفرنس بنائی جو کشمیریوں کے حقوق کے لئے بائی سال لڑے خود گولام عامد شاہ صاحب ستہرہ سال جیل رہے مازے رائش ہماری کی وجہ سے ان کی جو بیگم ہیں ان کی جو شریک حیات ہے بیگم خالدہ شاہ عبداللہ صاحبہ دس سال انہوں نے پلیبسٹ فرنٹ چلایا میں نریندر موڈی سے بی جے پی سے ہوم منسٹر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں میں دم ہیں تو ہمارے سے راس مقابلہ کریے اس طرح کے ایجنٹ جو ہے جو آئی بی کے ذریعے آر اے ڈبلیو کے ذریعے ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے جن کو آپ نے کھڑا کیا ہے ہمارے بزرگوں کی تظلیل کرنے کے لئے اگر نریندر موڈی امیر شاہ میں دم ہے وہ غلام عامد شاہ صاحب کے خلاف بات کر کے دکھائیں پھر میں جواب دوں گا یہ جو پانچ پیسے کے آپ نے اس طرح کے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے جن کا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے جن کی کوئی سیاسی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے ان کو کھڑا کیا ہے بڑے بزرگوں کے جلیل و قدر جو مجاہد گزرے ہیں کشمیر کے ان کے نام کی تظلیل کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے غلام عامد شاہ صاحب سترہ سال جیل میں رہے محاضر آئی شماری کے وقت غلام عامد شاہ صاحب وہ آدمی ہے جب یہاں پہ نائنٹی سکس میں آٹونومی ریزولیوشن آیا آٹونومی ریزولیوشن کے بعد غورمنٹ آف انڈیا غلام عامد شاہ صاحب کے گھر گئی ان سے منت سماجت کی کہ آپ غورمنٹ بنائیے شاہ صاحب سمجھ گئے کہ یہ لوگ اسی لئے ان کے دروازے پہ آئے ہیں تاکہ یہ یہاں کے الیکٹوریٹ کو ڈیوائیڈ کر سکے دوبارہ وہ کر سکے جو انہوں نے ایٹی ٹو میں کیا دوبارہ وہ کر سکے جو انہوں نے ایٹی فور میں کیا شاہ صاحب نے صاف منع کیا اس کے بعد آپ کی پی ڈی پی وجود میں آئی شاہ صاحب کوئی گارمنٹ آف انڈیا یا گارمنٹ آف پاکستان کے بنائے ہوئے آدمی نہیں تھے وہ کشمیریوں کی ایک بے باک آواز تھی ان لوگوں کو اسی لئے مرچی لگتی ہے آر ایس ایس بی جے پی والوں کی آج پہلی بات اور حقاً میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں میں حیدر آباد دارو سلام میں تھا اسدودین ویسی کی چوکھٹ پہ تھا پچیس کروڑ مسلمانوں کا جو آج پیش ہویا اس چوکھٹ پہ تھا اس چوکھٹ پہ نام لیا گیا گیا گلام عامد شاہ صاحب کا اور یہ کہا گیا کہ اگر دوہزار چودہ کے بعد گلام عامد شاہ صاحب جیسا کوئی لیٹر ہوتا تشمیریوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا اور یہ ماوہ اور اس کے جیسے بی جے پی کے ذر خرید گلام جو ہمارے خلاف یہ ساری ساشے کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے ہم خاموش رہیں گے میں آپ کی وسادت سے کشمیر کے ڈی جی پی سے بول رہا ہوں ایل جی منوشنہ سے بول رہا ہوں ہوم منسٹر سے بول رہا ہوں اگر آپ نے ان طرح اس طرح کے جو ڈباش ایلیمنٹس ہے اس طرح کے جو ملیشس لینڈرز کیمپین کر رہے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے خلاف اگر آپ نے ان کو کابو میں نہیں رکھا تو پولٹیکل وائلنس ہوگا کل کو اگر اس کا کچھ ہوا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کے گلے سے پکڑ کے میں بول رہا ہوں بہت اچھا کیا مظفر شاہ صاحب نے اس طرح کے لمپن ایلیمنٹس کو قانون کی مدد لے کر ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کے ساتھ اور جھوٹ کا اچھا یہ بول رہا ہے کہ شاہ صاحب کے گھر والوں نے لوٹ پارٹ کیے یہ بول رہے ہیں کہ مظفر شاہ نے لوٹ پارٹ کیے بھائی مظفر شاہ تو صاحبی کا چیف منسٹر کا بچہ ہے بلوارڈ میں آپ کو نشات کرال سنگری سے لے کر بلوارڈ تک سارے ہوتل اس کے ہوتے ہر ایک انڈسٹریل ایسٹیٹ جو یہاں ہوتا ادھر ہماری جائداتیں ہوتی ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ وہ حلال کا ہے کبھی میں آپ کے ایل جی سے بول رہا ہوں ہوم منسٹر سے بول رہا ہوں اگر امید شاہ نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے سے سٹارٹ کرے میرے خاندان سے سٹارٹ کرے ہم نے کبھی کوئی حرام کا پیسہ اپنے گھروں میں آنے نہیں دیا ہے ہم نے کبھی بیک نہیں مانگیا ایجنسیوں کے سامنے ہم کبھی آئیس آئی کے سامنے نہیں چکے ہم کبھی ہندوستان کے ایجنسیوں کے سامنے نہیں چکے یہ کشمیر کی بیبا کا آوازے ہیں خبردار اگر دوبارہ سے ایسی کوئی ہماکت ہوئی تو میں آپ کے ڈی جی پی سے بول رہا ہوں آپ کے ہوم منسٹر سے بول رہا ہوں ایل جی سے بول رہا ہوں پولٹیکل وائلنس ہوگی اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوں گے ہمارے سر کے اوپر سے پانی ہو رہا ہے جس طرح کی یہ بھکواس کی ہے اس نے اس صندیب ماوہ نے میں کشمیری پنڈت بھائیوں سے ہمارے تمام سکھ بھائیوں سے مائنورٹی سے کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا کشمیری پنڈت اور کشمیری ہندوز یہ کل بھی آپ کو پتا ہے کہ کشمیری پنڈت جو پرامننٹ لیڈر ہے سنجے سراف صاحب انہوں نے سامنے آکے بولا یہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جگڑا لگانا چاہتے اچھا یہ جو انہوں نے باتیں بولی ہے میں نے کہا شاہ صاحب اگر چاہتے وہ دوبارہ چیف منسٹر بنتے غلام عمر شاہ صاحب اگر چاہتے مظفر شاہ صاحب چیف منسٹر ہوتے سابقہ مظفر شاہ صاحب نے تو 84 میں ہی کم سے کم 85,000 ووٹس یہ ہے سیکرڈ جب یہ سندیب ماوہ اس کی ساتھ پیڑیاں 8000 ووٹس نکالنے کی اوقات جوا کریں پھر یہ بات کریں ان کے خلاف آپ کے وسادت سے میں ہمیں شاہ سے بول رہا ہوں نرندر موڈی سے کہہ رہا ہوں enough is enough if you will try these tactics with me it might work with other political parties draw the line آپ لال لکیر کو پار مت کریے آپ لکشمن ریکہ کو پار مت کریے آپ پار کریں گے اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے